پاکستان بگوزہ گرگت بلتستان کے مادینیات اور وسائل کی نئی پالیسی کیا ہے جس سے میر گزنفر نے بھی لا علمی کا اظہار کیا ہے اور مخالفت کی ہے یہ پالیسیاں بناتا کون ہے؟ دیکھیں یہ جو پالیسیاں بناتا ہے کشمیر ایفیرز اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے جو ملٹی ہے سپیشل ان کی مشہولے سے یہ بناتی ہے اور پاکستان کا پاکستان کا سارا کچھ ہے کشمیر ایفیرز بھی ہے یہ ملٹی لیئر ہے کوئی ایک نہیں ہے کس کا کنٹول ہے تو پاکستانیم کا ہی کنٹول ہے اسی کا تو یہی بناتے ہیں اور گزنفر کے کسی سے بھی نہیں پوچھتے ہیں غزنفر کے گورنر ہے اس کو پتہ نہیں ہے چیف سیکیٹر نے بنایا ہے ایک مولوی ٹائپ کے اس کو پتہ نہیں ہے وہ احرکہ کشمیری نظر ہے گزنفر کا اصل باشندہ بھی نہیں ہے جو کشمیری جس کو بنایا ہے اور پہلے بھی جس کو بنایا تھا میدیشاہ وہ بھی گزنفر کا اصل باشندہ نہیں تھا وہ بھی کشمیری سیکلر ہے وہاں آکے ان کے آبادو ہے یہ اس کا بھی ایسا ہے حفیظ کا بھی ہے یہ سیکلر ہے کوئی اصل باشندہ نہیں ہے تو اگر اصل باشندہ ہوتے ہیں پوچھتری باشندہ ہوتے ہیں ان کو اپنے لوگوں کا اپنا راکے کا خیال ہوتا ہے اس کا دفاع کرتے ہیں لیکن یہ لوگ پاکستان کے بات کی دفاع کرتے ہیں جو پوچھ کے ہیں اس میں حامل آتے ہیں اسے لئے ان کو رکھا ہوا ہے اور جو بھی وہاں قدرتی وسائد ہیں مادیناز چلے کے پانے سے سب پاکستانیوں کا کنٹول اور مادیناز سب انہوں نے بیرونی کمپنی کو دیوئی ہے اور جہرہ تر چینیز کمپنی ہے ان کو دیوئی ہے اور مقابی کسی کو انہوں نے کوئی لیس نہیں دیوئی ہے